اے دوستو رمضان میں سب کے گناہ ماف ہو جائیں گے جو روزے رکھ لے تیس دن روزے رکھ لے نمازوں کی پابندی کر لے تو جس دن رمضان ختم ہوگا اس دن اعلان ہوگا تیرے آج پچھلے سارے گناہ ماف کر لیے لیکن چار باتیں سن لو چار باتیں جس کے اندر ہیں اس کی مغفرت رمضان میں بھی نہیں ہونی جس کے اندر یہ چار باتیں ہیں دوستو اس کو اپنے اندر سے نکال لیں ابھی نکال لے رمضان آنے سے پہلے پہلے ایک آپ نے فرمایا نماز میں سب کے گناہ ماف ہو جائیں گے لیکن جس نے رشتہ داروں سے توڑ پیدا کیا ہے رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑا کیا ہے اس کے گناہ ماف نہیں ہوں گے روزے سے بھی کتنے لوگوں رشتہ داروں سے لڑ پڑتے ہیں کتنے لوگوں سے رشتہ داروں سے کتا تعلق کیا ہوئے ہیں اہمی خم خار اسے بھی ہیں رشتہ دار رسنے کی چیز نہیں ہے منالو جو کسی سے ناراض ہے اس کو منالو ورنہ روزے قبول نہیں ہوں گے یاد رکھنا اور دوسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں کینہ ہے جس کے دل میں کینہ ہے سارا رمضان بھی آج ہے تو اس کے گناہ ماف نہیں ہوں گے دل میں کینہ دل میں کینہ کیا ہوتا ہے کینہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی سے کچھ انبن ہو گئی ابھی تو وہ تگڑا ہے اس سے انتقام لے نہیں سکتا دل میں بات رکھی ہوئے کبھی میرے ٹائٹرڈے دسانگا پھر دل میں رکھی ہوئی ہے بات کہ نہیں چھوڑوں گا کبھی انتقام لوں گا اس کو کہتے ہیں کینہ پرور دل میں کینہ رکھنے والا حضور نے فرمایا جس کے دل میں یہ کینہ ہے رمضان بھی اس کے گناہ ماف نہیں کرا سکے گا اس لئے میرے دوستو جس کے بارے میں کینہ رکھا اس کو ماف کر دو کر دیا کر دیا ہاتھ چھاکے بتاؤ کسی نے کسی نے کر دیا اللہ آپ کو جزائے خیر دے اللہ خوش رکھے اور تیسرا فرمایا تیسرا فرمایا جس کے رمضان بھی جس کے گناہ ماف نہیں کرا سکے گا وہ کون ہے وہ جو اس نے ماں باپ کا دل دکھایا ہے جس نے ماں باپ کے دل کو توڑا ہے میرے دوستو ماں باپ بڑی قیمتی دولت ہے اس کی قدر کر لو جس کے ماں باپ زندہ ہیں اس کی قدر کر لو باپ جنت کا دروازہ ہے باپ کی قدر کرو اس دروازہ جنت میں جانا ہے ماں کی قدر کرو ماں کی قدر کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ صبح اٹھے صبح اٹھ کے اس نے ماں باپ کو ایک نظر دیکھا کچھ نہیں کہا کوئی عمل نہیں کیا پانی نہیں پلایا چائی نہیں پیشتا دیکھا محبت سے دیکھا اس کو مقبول حج کا سواب ملے مقبول حج کا سواب ماں باپ کو لائٹنل ہو ماں باپ کو خدا کے لئے اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو شراب پینے کا عادی ہے جو شراب پیتا ہے شراب سے توبہ نہیں کی رمضان بھی اس کے گناہ نہیں دھو سکے گا اللہ کا واسطہ کچھ نہیں ہے اللہ کی نافرمانی میں کچھ نہیں ہے جو شراب کا عادی ہے اس سے میری ہاتھ جڑ کے گزارشیں توبہ کر لیں کیا نکالا